رزق ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ نحا مسجد کے دروازے پر اپنے حچر سے اترے آپ رضی اللہ نحا نے اپنا حچر حفاظت کے حیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے آپ رضی اللہ نحا کی جانے کے بعد اس شخص کے دل میں ہانت آگئی اور اس نے آپ رضی اللہ نحا کے حچر کی لغام نکالی اور فرار ہو گیا حضرت علی رضی اللہ نحا نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ نحا کے ہاتھ میں دو درہم تھے یہ دو درہم آپ رضی اللہ نحا حچر کی نگبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے لیکن آپ رضی اللہ نحا نے دیکھا کہ حچر بغیر لغام کے حالی کھڑا ہے بہرحال آپ رضی اللہ نحا بغیر لغام کے حچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو دو درہم دیئے کہ وہ بزار سے دوسری لغام حرید لائے غلام بزار گیا اور اس نے وہی لغام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لغام دو درہم میں بیچ گیا ہے واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ نحا کے گوشت گزارے کی تو آپ نے فرمایا بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور اجلت سے کام لینے کی وجہ سے رز خلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے زیادہ اسے نہیں ملتا حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت別